اپتہ این قانون ہے اگر کسی کلمہ پڑنے والے نیم اگر کسی غیر مذہب کرشن ہو جین ہو بود ہو کرشن اگر کسی چرچ میں جاتا ہے کسی چرچ میں جا کر وہاں گھنٹی بچا گر وہاں فادر کے سامنے کھڑے ہو کر اگر پریئر کرتا ہے اگر کسی خلیصہ میں جا کر وہاں کے پاپ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر پریئر کرتا ہے یا کسی گردوارے میں جا کر بیٹھ کر وہاں گرو جی کے سامنے میں نتمستق ہو کر اگر ان کی عبادت کے طریقے کو اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے تو فوراً یہ حدیث کو اس کے سر پر آ کر لٹک جائے گی اور یوں کہے گی کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا آج سے تم کریشن آج سے تم دس بلیور ہوں آج سے تم سکھ ہو آج سے تم یہودی ہو آج سے تم نصارہ ہو آج سے تم اگر درگ ماتا کو تم پوچھتے ہو اور یہ بشواز رکھتے ہو گھر میں لاکر جناب گھر میں لاکر اگر گھر میں تصویر ہو یا کتہ ہو لا تدخل الملائکت بیتن فیہی قلب او تصاویر تصویر تو دور کی بات وہاں تو بازابتہ مجسمہ لاکر بٹھایا گیا محترمہ آپ نے بٹھایا آپ کے گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا لا تدخل الملائکت بیتن اگر کسی گھر میں کوئی انسان تصویر لگاتا ہے نئی تصویر لگا دو تاکہ اس گھر کی خوبصورتی بڑھ جائے یا اس گھر میں کتہ پالتا ہے کتے کو باندھ دیا لاکھوں روپے میں خرید کر لاتے ہیں ٹومی نام دے کر صبح شام اس کو نہلاتے ہو دنیا بارو اگر تمہارے گھر میں کتہ ہے یا تمہارے گھر میں تصویر ہے تو ایسی صورت میں اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا کونسا لا تدخل الملائکت بیتن فیہ کلبن او تصاویرون جس گھر کے اندر کتہ یا اس کی تصویر ہو کتہ یا انسان کی تصویر ہو زینت کے طور پر ہاں تصویر ہے کچھ ایسی ہوتی ہے ضرورت والی تصویر ہے جیسے کہ آپ نے چھوٹی تصویر بنائی پوٹو کچھوایا کس لئے آدھار کارٹ پاسپورٹ سائز کے رکھ دیے ضرورت جب اپنے فائل میں رکھا ہوا ہے تو وہ زینت کے لئے نہیں ہے وہ تصویر وہ ضرورت کے لئے تو وہاں تو جناب مجسمہ رکھا گیا مجسمہ بنا کر رکھا گیا اس لئے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مشرکانہ عقیدے کو ویسے ہی بظاہر لوگوں کو لبھانے کے لئے اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان مسلمان نہیں رہتا عقیدہ تو دور کی بات ہے جناب اگر صرف دکھانے کے لئے کرتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہوئے بیسا ہو گیا آپ ٹارگیٹڈ ہیں اللہ سے آپ کا رشتہ تو مضبوط ہونا چاہیے دو ٹوک لفظوں میں آپ کہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مسکل کشاہ اللہ ہے حاجت ربا اللہ ہے ہم کسی دیوی دیفتہ کو یا کسی پیرو پیمبر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں دیکھ سکتے یا کسی اللہ کو خدا کا درجہ ہم نہیں دے سکتے ہمارا تمام چیزوں کا پالن ہاتھ وہ رب زلجلال ہے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں وہ بات الگ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی نفتی بیان کی وجہ سے سیکیولر ہو کر در کر اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی غلط انہیں دو ٹوک لفظوں میں جواب دو ابھی کچھ دنوں پہلے دلی کے اندر میں ایک پروگرام کیا گیا ایک سبھا کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کے اندر سوالات کیے گئے وہ سوالات میں لکھ کر لیا وہ دو تین دن ہو گئے میرے پاکٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک سوال کیا ہے ایک ایم پی صاحب کہہ رہے ہیں ایک ایم پی صاحب ایم پی مطلب ممبر آف پارلیا میند کہہ رہا ہے وہاں منچ میں جا کر وہ ورما جی وہ ورما جی کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ کے لئے کلمہ پڑھنے والوں کے لئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جہاں جہاں دکھائی دے یہ مطلب یہ مسلمان جہاں جہاں دکھائی دے جہاں جہاں دکھائی دے ان کا دماغ پھکانے لگا دو اور ان کا سمپورن بہشکار کرو مطلب اس کا ان کی مخالفت کرو یاد رکھے ورما صاحب یاد رکھے پاری امیند کے ممبر صاحب آپ کی زبان سے یہ باتیں اس طرح کی خراب باتیں اور اس طرح کی بھید پھاؤ والی باتیں یہ غلط نہیں ہونی چاہیے بھارت کے سمبیدھان کے کئی آرٹیکل کو وائل ایٹ کرتا ہے آپ کا آپ کا یہ بھاشن آپ کی یہ باتیں آپ ممبر آف پاری امیند میں آپ کو سمبیدھان کی بات کرنی چاہیے آپ کو یہاں اس دیش کی مانفتہ کی بات کرنی چاہیے دنیا کی انسانیت کی بات کرنی چاہیے یا کہ سسٹم کی بات کرنی چاہیے آپ بولتے ہو یہ مسلمان جہاں جہاں دکھائی دے کہاں کہاں مسلمان کو آپ کہاں کہاں بائیکارٹ کریں گے جناب آپ اس وقت آپ کی تنظیم جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس کا جنم کیا اس کا کونسپٹ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت مسلمان موجود تھا آپ کس کا بائیکارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کس کے خلاف بولنا چاہتے ہیں کہاں کہاں آپ دکھانا چاہتے ہیں ہم ہر جگہ نظر آئیں گے جہاں دیکھو گے ہم وہاں نظر آئیں گے ایم پی صاحب ورما صاحب آپ شاید بھول چکے ہو آپ کا اببہ منسٹر تھے اور آپ اپنے اببہ سے پوچھے آپ کے اببہ کی ڈگری مسلم علیگر یونیورسٹی سے لی گئی تھی آپ کے اببہ مسلم علیگر یونیورسٹی کے پروڈکٹ تھے پوچھو آپ اپنے اببہ سے وہاں پر بھی مسلمان ہیں آپ بولتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں دکھائی لے انیس سو چھے میں انیس سو چھے بھارت کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی ڈاک بہت بڑی دوائیوں کی کمپنی آج پائی جاتی ہے جس کا نام ہمدرد ہے آئیورویدک دوائیوں کی یونانی دوائیوں کی یونانی دوائیوں کی سب سے بڑی فیکٹری انیس سو چھے کے اندر ریجسٹر ہوئی اور آج بھارت کے اندر ترقی کے اندر ترقی میں بہت بڑا یوگدان دہا انیس سو چھے میں نظر آئے گا مسلمان انیس سو تیس میں جناب ہمالیا کمپنی بنانے بارا کون ہمالیا کمپنی دوائیوں کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ہمالیا وہاں دوائیہ سپلائی ہوتی ہے اور بھی دوسرے پروڈک تیار کیے جاتے ہیں انیس سو تیس کے اندر اس کمپنی کو ایک مسلمان نے لانچ کیا تھا مسلمان انیس سو تیس میں نظر آئے گا آپ کو ایم پی صاحب اور انیس سو پیٹیس کے اندر بھی مسلمان نظر آئے گا بھارت کے اندر سب سے آسان سب سے کم قیمت میں دوائی سپلائی کرنے والی آپ کون سپلائی کمپنی بلکہ ہاتھ کی تاریخ میں ابھی کوویڈ نائنٹین میں بھارت کا نہیں پوری دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر سب سے بڑا دونیٹ اگر کسی نے کوویڈ نائنٹین کے اندر کیا ہے تو اس شخص کا نام عظیم فریم جی جو سپلائی کمپنی کے جو جو بلکہ گارچن ہے اور آنر ہے انیس سو پیٹیس میں یہ کمپنی لانچ کی گئی کن کا بھائی کارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کن کے مخالفت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی کیا مسلمان کمزور ہیں کیا مسلمان کچھ نہیں بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اس دیش کے اندر بھکاری بھکاری نہیں ہے کم سے کم ایک ہزار سے عدی ایک ہزار سے عدی کلور کا تعاون پیش کرنے والا یہ عظیم فریم جی ہے بھی پرو کمپنی کو اس کے بیٹے کو لانچ کر کے انہوں نے دیا عظیم فریم جی صاحب نے دیا اور بھی تاریخ پڑھو کہاں دیکھو گے جہاں جہاں دکھائی دو بولتے جہاں جہاں دکھائی دے وہاں ان کا بائی کارٹ کرو اگر آپ دیکھو گے ٹینس کی دنیا میں تو کلمہ پڑھنے والا نظر آئے گا آپ دیکھو گے بولی وڈ کی دنیا میں کلمہ پڑھنے والا نظر آئے گا دنیا بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھو گے بیجنس کے اندر تو ہمارے بھارت کے اندر تمہارے شہر لکنوں کے اندر اتت پردیش کے اندر سب سے بڑا مال جس کے اوپر ابھی بیادیت جھگرے بھی چھلے کونسا لولو مال کون ہے اس کا اونر کون ہے ایک کلمہ پڑھنے والا کہاں کا کیرلا کا جو دبائی کے اندر سٹلڈ ہے دبائی کی شہریت ان کو مل چکی ہے کہاں کہاں دیکھو گے کہاں کہاں سے مسلمانوں کا نام نکالو گے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کرو انڈیا گیٹ میں پیسٹھ ہزار اگر کسی کا نام ہے تو مسلم مسلم فریڈم فائٹر کا نام وہاں پر بھی مسلمان نظر آئے گا جناب ایمپی صاحب آپ کی زبان سے آج اچھے نہیں لگتی ہے برما سا مسلمان جہاں جہاں دکھے یہ تو ایک اگزامپل ہے سمپل سے اگزامپل ہے ابھی تین چار دن پہلے شاید جو لڑکے میز دیکھتے ہیں وہ بھی بتائیں گے آسٹریلیا کو کس نے دھول چٹایا محمد سمی وہاں پر نظر آئے گا سند ہزار گیارہ میں ورلڈ کپ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا بالر کون تھا زہیر خان آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں سند ہزار گیارہ میں ورلڈ کپ جتانے والے میں بھی نظر آئے گا کور یہ مسلمان نظر آئے گا پروہیبشن آف دسکرمنیشن آن گراؤنس آف ریلیجن ورما صاحب اگر آپ کو اس دیش کے اندر تہزیب کلچر مذہب و ملک کے اوپر اگر آپ کو جانکاری نہیں ہو تو آپ اس آرٹیکل نمبر پندرہ کو پڑھ لیجئے گا پروہیبشن آف دسکرمنیشن آن گراؤنس آف ریلیجن کاسٹ سیکس پلیس آف برک علاقے کے اعتبار سے تھرم کے نام پر کسی کو ہم برا بلا نہیں کہ سکتے وہاں کہا گیا بات ان کا سوشل بائیکارٹ کرو جی کیا بولتے ہیں ان کا بائیکارٹ سمپورن سوشل نہیں سمپورن بائیکارٹ کرو سمپورن بائیکارٹ ہم سزا بھگت چکے ہیں تین سال تک سنیے ورما صاحب میں اس لئے بولنا ہوں جواب دے رہا ہوں چھوکے وہ شاید بھول گئے اور جواب دینا ضروری ہوتا ہے خاموش بیٹے رہنا یہ بزدلی کی علامت ہے غلط کو سہنا جتنا غلط کرنا گناہ ہے اتنا غلط کو سہنا بھی گناہ ہے ہم یہ قانونی دائرے میں رہ کر آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں اور دیں گے آپ کو جواب مجھے فروا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا حق بولنے والوں کو تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لس سے تیار کیا گیا کسی کے اوپر تین سو چھتٹ ڈال کر ریپ کیس ڈال کر اور کسی کے اندر جناب دیش دروہی کا کیس ڈال کر ڈالو کتنوں کو ڈالو گے تاریخ رقم ہوگی اس دیش کو اگر ہمارے جیل جانے سے اگر دیش ترقی کرتا ہے تو ہم جیسے سونہ جوان جیل کے اندر جانے کے لئے تیار لیکن آپ جیسے لوٹیروں کی وجہ سے مخصوص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنا انسانیت کے لئے خطرہ ہے ہمارے دیش کے لئے خطرہ ہے اور سنا سمپون بائیکارٹ کرنا چاہتے ہیں تین سال تک ہمارے نبی رہے تھے تین سال ہمارے سوشل بائیکارٹ کرنے سے اگر ہمارا دیش اوپر جاتا ہے ہمارے نوٹ کے اندر بڑوتری ہوتی ڈولر کمزور ہوتا ہے ہماری نوٹ اور ہماری کرنسی مضبوط ہوتی ہے تو کرو ہمارا بائیکارٹ ہم تیار ہیں اس سزا کو کھیپنے کے لئے برداشت کرنے کے لئے لیکن پوری دنیا جانتی آپ جیسے ایک ذمہ دار بیکٹی کی وجہ سے آپ جیسے ممبر آف آلیا مین کی وجہ سے جو اپنے باپ کی محنت میں اپنے باپ کی وراثت میں آپ کو